بسم اللہ الرحمن الرحیم او رحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان خانہ کعبہ تمام مسلمانوں کے لئے قبلہ اور اسلام میں انتہائی مقدس مقام ہے مسلمان ہر اسلامی سال کے آخری مہینے دلحج کی آٹھ سے بارہ تاریخ تک مکہ میں حج ادا کرتے ہیں اور خانہ خدا کی زیارت کرتے ہیں آپ تمام نے خانہ کعبہ کو چاروں طرف کالی رنگ کی چادر سے سجا ہوا دیکھا ہے اس چادر کو غلاف کعبہ کہتے ہیں اور عربی زبان میں اسے کس وطلق کعبہ کہا جاتا ہے خانہ کعبہ پر چادر ڈالنے کی ابتداء اسلامی روایات کے مطابق نبی اسماعیل علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی اور آج بھی یہ ہمیشہ سہرنگ کی رشن سے تیار کیا جاتا ہے سوال قمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعا للأنام فيها فاکہت والنخل ذات الأکمام والحب ذو العصف والريحان اسے ہر سال تبدیل کر دیا جاتا ہے یعنی نیا غلاف کعبہ ہر سال لگایا جاتا ہے ماضی میں ہر سال یہ ذلحج کے مہینے میں نو تاریخ کو غلاف کعبہ لگایا جاتا تھا لیکن اس سال غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب اسلامی سال کے شروع ہونے پر یعنی پہلی محرم کو شب میں منقلت کی گئی غلاف کعبہ کو رشن تیار کیا جاتا ہے اس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی ہیں غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا رشن اٹلی سے منگایا جاتا ہے اس کی تیاری کے لئے سعودی حکومت نے الگ سے کارخانہ قائم کیا ہوا ہے جہاں پر پورے سال کاریگر پوری محنت اور دلجمی کے ساتھ غلاف کعبہ تیار کرتے ہیں آئیے آپ سب کو قصف ایکٹی کی مناظر دکھاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ غلاف کعبہ کس قدر محنت اور محبت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے اللہ Aerak لے اللہ هو اللہ هو ہماری مادم شبابان مادم ڭی دعا ڭی دعا ڭی دار 40 سنہ آلاء زیلوح آلاء 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 ڭی دار آلاء اگر اس فیکٹری میں قدیم زمانے میں دیار کے جانے والے غلاف کعبہ کے آلات بھی موجود ہیں ماضی میں کپڑے کی تیاری ہاتھ سے چلنے والی کھڑی سے کی جاتی تھی لیکن اب یہ کام جدید مشینوں سے کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قدیم زمانے کے آلات ہیں جو اب زیر استعمال نہیں رہے ہیں صرف انہیں لوگوں کی زیارت کے لئے یہاں رکھا گیا ہے تاکہ آنے والے لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ قدیم زمانے میں انہی آلات کی مدد سے کئی سالوں تک غلاف کعبہ تیار ہوتا رہا ہے یہ کوئی معمولی مشینیں نہیں ہیں انہوں نے کئی سالوں تک بیت اللہ کی خدمت کی ہے اللہ کی خدمت کی ہے اللہ حوالہ اللہ ہو 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 ہم موجود ہیں کسو فکری کے اندر کلاف کعبہ یہاں پر جو بنایا جا رہا ہے اب میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کاریگرے موجود ہیں جو کلاف کعبہ کے اوپر جو سونے کے تاروں سے جو بریڈی کرتے ہیں موسیقی 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 ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر بھی کافی پرانے ہیں یعنی وہ بھی کافی سالوں سے اس کام کو نسل در نسل سر انجام دے رہے ہیں اور بہت سارے ایسے خاندان ہیں جو اس کام کو عبادت سمجھ کے سر انجام دیتے ہیں اور آج بھی خلاف کعبہ پر لگایا جانے والے آیات کو بڑی محنہ سے تیار کرتے ہیں خلاف کعبہ پر ہونے والی اس کڑھائی میں سونے کے تاروں کے علاوہ چاندی کے تار بھی استعمال ہوتے ہیں جن پر سونے کا پانچ اڑھایا جاتا ہے کیونکہ سونا سخت ہوتا ہے اسے بہت تیزی کے ساتھ دینے گھمایا نہیں جا سکتا اس لیے چاندی کے تار استعمال کی جاتے ہیں سونہری حروف سے لکھی ہوئی آیات سے سجے یہ تغرے خلاف کعبہ کی تیاری کے بعد اس کے اوپر نفاسہ سے سجائے جاتے ہیں یعنی سیاہ رنگ کے خلاف کعبہ کے اوپر آپ دیکھتے چاروں طرف آیاتِ الٰہیہ سنہر رنگ سے نظر آتی ہیں اور یہ خلاف کعبہ کو مزید جازی بے نظر بنا دیتی ہیں خانہ کعبہ کی چابی رکھنے کے لیے بھی سبز رنگ کی ایک تھیلی تیار کی جاتی ہے اس تھیلی پر بھی سنہری دھاگوں سے نقش و نگار بنایا جاتی ہیں ابھی آپ کے سامنے اسی تھیلی کی تیاری کی جا رہی ہے جو سبز رنگ کے تھیلی ہے اور اس کے اوپر سنہری رنگ کے نقش و نگار اور کچھ عربی میں کندہ کیا جا رہا ہے کمپوٹ رائس موسیقی 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 یہ آپ جو مکین دیکھ رہے ہیں یہ جو بھاگا تو غلاف کعبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے موسیقی اس طرح سے یہ دھاگا اس طرح کی گھتیوں کے اندر جو رویہ جاتا ہے یہ دھاگا بہت نفاسک سے درشم کی بنتا ہے درشم اس میں خالص درشم استعمال ہوتا ہے وہ بہت کم سعادات میں ہوٹی ہے یہ دھاگا بن جاتا ہے تو دھاگے کو اس طرح سے آپ دیکھنے مرے پیچھے اس طرح کی گچھیاں یہ دھاگے کی بنائی جاتا ہے بہت نرم یہ رشم ہمارا خوابت ہے موسیقی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلاف کعبہ دو حصوں میں بنایا جاتا ہے یعنی سامنے والا حصہ ہوتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جبکہ اس کا اسطر یعنی اندر والا حصہ سفیز سوتی کپڑے سے بنایا جاتا ہے آج کل اس سب کام جدید مشینوں پر کیا جاتا ہے لیکن اس کام میں پاکیزگی اور طہارت کا خیال ضرور رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی معمولی کپڑا نہیں بلکہ خدا کے گھر پر لگائے جانے والا متبرک کپڑا ہے اللہ خو مسلمان کعبی کی زیارت کے خاطر مکہ آتے ہیں اور اس خلاف کو پکڑ کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اس کے واسطے اپنی دعائیں اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں موسیقی موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موسیقی موسیقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ غلاف کعبہ کے کپڑے پر ایک خاص قسم کا نقش موجود ہوتا ہے جس پر کلمہ تیبہ محمد رسول اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ اور سبحان اللہ وحمدہی سبحان اللہ العظیم اور نیچے اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ خاص نقش ہے جو قدیم زمانے سے ہی غلاف کعبہ کے اوپر بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے گھر کعبہ کی زیارت آپ سب کو ضرور کروائے اور آپ سب اس غلاف کعبہ کو اپنی آنکھوں سے مس کر سکیں آمین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلدی پہنچ سکیں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں کے ساتھ سکھیر ضرور کریں بہت شکریہ انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آپ کے لئے حاضر ہوتے رہیں گے فلائی وزیدی میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو